حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو اور بعد میں بھی جماعت بنا بنا کر ملکوں میں صحابہ کی علم پہنچانے کے لئے ہی بھیجا ہے ہمارے تبلیغ کے نقل حرکت کا مقصد یہی ہے جماعت پانچ مہینے لگے وپس آ جاتی ہیں میں پوچھتا ہوں ایک علم ایک جماعت دیکھر وپس آئے آکر مجھ سے کہنے لگے پانچ مہینے اس ملک میں لگے میرے میں نے کہا تو پانچ مہینے اس ملک میں لگے تمہارے تم واپس آگئے تمہیں وہاں کے عوام کی جہادت اور وہاں کے عوام الناس کی غفلت اور علم سے بالکل بے خبر اس منظر کو دیکھ کر تمہارا دل اللہ چاہا کہ تم وہاں ٹھیڑ جاؤ کہ میں ہاں ٹھیڑ جاؤں اور میں ہاں علم الدین پڑھاؤں ہمارا ابھی سفر ہوا یہ پورا کینیا اور یوگانڈا اور اس کے بعد تھا انگلینٹ کا سفر ہوا جہاں جہاں بھی گئے الحمدللہ اکثر جگہ علم مراکز دیکھ کر اتمنان ہوا کہ اس کفر و شرک کے مراکز میں قال اللہ قال الرسول کی آواز یہ انہی مجاہدین کا کی خدمات کا اثر ہے جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں تعلیم الدین کے لئے پڑھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑی تعداد اہلِ گجرات کی ملی یہ ایک امتیاز ہے یہ ایک امتیاز ہے گجرات کا اور واقع قابلِ دید ہے اور قابلِ تعریف ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فیملیاں وہاں گجرات کی ملی جس میں جن کا اصل مقصد تھا کہ اس ملک میں مدارس قائم ہوئے ہیں تو میں نے پوچھا جماعت سے میں نے کہا تم نے کتنی جگہ وہاں کے علاقے والوں کو وہاں کے علاقے والوں کو مدارس کی قائم کرنے کا تقاضی کیا بیچاری بات جماعت تو بہت سیدھی ہوتی ہے اچھا یہ کام ہمارے کرنے کا تھا پھر تم گئے گئے کیلئے تھے تم گشت کر کے آگئے ہیں لوگوں کا نماز کے لئے کہہ کر آگئے ہیں نماز کے لئے کہہ کر آگئے ہیں نماز سکھلائے گا کون زکاة کے لئے کہہ کر آگئے ہیں زکاة کا طریقہ بتلائے گا کون یہ نساب سمجھائے گا کون تم ہن کی ترغیب دے گا آگئے ہن سکھلائے گا کون ہم تو چاہتے ہیں جہاں جہاں ہماری جماعتیں گزریں وہاں کے لوگوں کو مراقز قائم کرنے کے لئے ان کو ترغیب دی جاوے اور اپنے ملک سے ایسا جید علماء ان ملکوں میں قربانی جے کے جاوے اور جا کے علمی خیمات انجام دیں اسے جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو ویڈو کی دشواریاں ہیں ورنہ میں تو کہتا ہوں ملکوں سے لوگ آئیں یہاں ہندوستان میں اور یہاں کے علماء کے صحبت میں رہیں اور علم سیکھیں اور اس کا عہد کر کے جائیں کہ وہ اپنے ملکوں میں جا کر علمی مراقز قائم کریں مقصدی ہے یہ سب سے بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے جو نے تبلیغ اور تعلیم کے درمیان تفریق پیدا کرنی چاہیے سب سے بڑا ظلم کیا ہے لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ کسی طرح کوشش کر کے عوام سے علماء کے اعتماد اٹھا دیا جائے تاکہ ان کے اور علم کے درمیان خلیج پیدا ہو یہ جہالت کے گڑھے میں ڈالنے کا سب سے آسان راستہ ہے شیطان کے پاس ان کے درمیان خلیج پیدا کرو تاکہ یہ جہالت کے گڑھے میں پڑھیں کہ جب اپنے علماء سے بزن ہو جائیں گے تو علم سے بزن ہو جائیں گے اس لئے کہ علم اور علماء ان دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا علامت ہے اور علم اور علماء سے نفرت کرنا فسق ہے فاسق ہے وہ شہر جو علم اور علماء سے نفرت کرے تو میں نے عرض کیا کہ اصل مقصدیت ہے کہ امت کو دین کی تعلیم دی جائے سیرت کے طریقے پر سیرت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے علم کے لئے کا حرکت میں آئے ہم نہیں کہتے کہ آپ کام پڑھانا چھوڑ دیں تبلیغ کے لئے بھی کل نہیں یہ خیال غلط ہے بلکہ دعوت اور تعلیم کو اس طرح جمع کرو دعوت اور تعلیم کو اس طرح جمع کرو کہ تعلیم کے لئے متبادل کو انتظام کرو مدرسوں میں اضافہ مدرس رکھو اس مقصد کے لئے کہ ہمارے مدرسے کے مدرسین دعوت کے تقاضوں پر ملکوں میں اور اندرون میں دعوت کے تقاضوں پر جائیں میں سب آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں اور حلف اٹھاگر کہہ سکتا ہوں حلف اٹھاگر کہہ سکتا ہوں کہ اگر علماء اس طرح حرکت میں آ جائیں جس طرح آنا چاہیے تو آپ کے مدارس میں طلبہ کے لئے جگہ باقی نہیں رہی گی آپ کے مدارس میں طلبہ کے لئے جگہ باقی نہیں رہی گی اس لئے کہ جب تک یہ خود جہالت کے میدانوں میں نہیں اتریں گے امت میں علم کے طلب پیدا نہیں ہوگی اصل مقصد یہ تھا کہ خود جہالت کے میدانوں میں اترو مطلوب بن کر بیٹھ جانے سے امت میں طلب نہیں پیدا ہوگی بلکہ امت میں طالی بن کر علماء اگر داخل ہوں علماء اگر امت میں طالی بن کر داخل ہوں تو عوام میں سچی طلب پیدا ہوگی علماء طالی بن کر عوام میں جائیں علماء طالی بن کر عوام میں جائیں تو عوام علم کے سچی طلب پیدا ہوگی اصل نقل حرکت کا مقصد یہ تھا کہ اگر علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آ جائیں تو امت کے ہر طبقے میں تازگیہ آئی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پانی کو بادلوں کو تو عجیب بات ہے بادلوں کو مبارک رحمت اور ماہ تہور بھی فرمایا ہے بادل کے پانی میں یہ تین وصفے ماہ انتہورہ ماہ مبارکہ اور رحمت بھی فرمایا ہے کہ امت کی طہارت اور امت کے لئے برکت اور امت کے لئے رحمت وہ صرف اس میں ہے کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آئے اور امت کے ہر طبقے پر جا کر اپنے علم کو امت کے ہر طبقے دکھ پہنچائیں یہ اصل مقصد تھا اس نقل حرکت کا ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا ایک کام چھوڑ کر نکل جائیں یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ کام افضل ہے یہ کام مفضول ہے یہ تو غلط خیال ہے ہمیں اس خیال سے کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ کام افضل ہے یہ کام مفضول ہے اس کو کرو اس کو چھوڑ دو یا یہ تو چند طلبہ ہیں یہ تو چند طلبہ ہیں جنہیں آپ پڑھا رہے ہیں اور ساری امت تو یہ اس سے یہ افضل کیسا ہو سکتا ہے یہ جہالت کی بات ہے اس کا تبلیغ سے دعوت سے ایسی باتوں کو کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اگر غلط چیز منصوب کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے رائے ہیں لیکن دعوت کی ممبر پر کبھی اس کو سوچا بھی نہیں گیا کہ اس کے اپنے رائے ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ تعلیم کو چھوڑ کر نکلا جائے نہیں نکلنا تو سب کے لئے ہے یہ تو یقینی بات ہے نکلنے سے تو کوئی مستثنہ نہیں ہے نکلنے سے کوئی مستثنہ نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلو قرآن نے خود تفسیر کی ہے قرآن نے خود تفسیر کی ہے کہ سب کے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب یقبارگی مت نکلو سب یقبارگی نہ نکلو یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یقبارگی نکل جائیں اس سے علماء مرادیں اس سے علماء مرادیں عبام الناس نہیں اس سے علماء مرادیں مَا كَانَ الْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَا اس سے علماء مرادیں کیونکہ آگے لکھا ہوں وصرین نے کہ دین کے جو شعبیں ان کے ذمہ ہیں ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ یقبارگی نکل گئے فتوے کا شعبہ ہے تعالیم کا شعبہ ہے تدریس کا شعبہ ہے تصنیف کا شعبہ ہے اور بہت سے شعبے ہیں جنہیں علماء الحمدللہ چلا رہے ہیں بہت شعبے ہیں ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ یقبارگی نکل گئے کیونکہ ان کے نکلنے کے ان کے نکلنے کے زمانے میں ان کے نکلنے کے زمانے میں جو لوگ علم کے طلب لے کر آئیں گے ان کی طلب کن پوری کرے گا یہ سوال ہے لوگ آئیں گے طلب لے کر جو بس مستقل کام ہے کوئی فتح بوشنے آئے گا کوئی مسئلہ بوشنے آئے گا کوئی سیکھنے کے لئے آئے گا ان کے سوالات کن ان کے مسئلے کون حل کرے گا اگر سب نکل جائیں گے اس نے فرمایا کہ نکلیں تو سب یقبارگی نہ نکلیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی جماعت کے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے جب یہ واپس آ جائیں تو جو سے نکل جائیں کیونکہ اگر یقبارگی سب نکل گئے تو طلب لے کر آنے والوں کی طلب پوری نہیں ہوگی یہ ان کا نقصان ہوگی اور طلب لے کر آئیں اور اگر جن میں غرض نہیں ہے ان میں لگ گئے اور طلب لے کر آنے والی کی طرف ان کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئے تو پھر یاد رکھو کہ عباسہ کے نازل ہونے کا اصل شان نزول یہی تھا عباسہ نازل ہوئی ہے ایسی پر کہ ایک تعلیب بن کر آیا عبداللہ ابن امی مکتوم نابینا جسے خبر نہیں آکے آورا ہے وہاں سے چیخہ علیم نے یا رسول اللہ مما علمک اللہ وہاں سے چیخہ علیم نے یا رسول اللہ مما علمک اللہ آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی تم سیکھ چکے پڑھ چکے یہاں رہتے ہو ہمارے پاس تھوڑے دیکھ لئے مت آؤ تو کیا حرج ہے یہ ذرا ان سے بات کر رہا ہوں میں لو سائے مشرقین بیٹھے ہیں یہ ایمان لے آمیں یہ بات سننے تم تو سیکھ چکے ہو عجیب بات ہے جو علم سیکھے ہوئے ہیں علم سیکھے ہوئے ہیں آپ کی صحبت میں رہتے ہیں اگر اس وقت نہیں آئیں گے تو ان کا نقصان نہیں ہے لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے ان کی وجہ سے تو ان کا نقصان ہو جائے گا جن میں طلب نہیں تھی ان کی طرف التفات جو طلب لے کر آیا ہے ان سے پیشانی وبل آ جانا اس پر عباسہ نازل ہو جو تنبیہ کی گئی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں آج بھی یہی بات ہے کہ آپ سب حضرات اپنے اپنے شعبوں میں تعلیم دینے والے آپ حضرات کو اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس چکھنے کے لئے آگئے ہیں ان کا تقاضہ ہر کام پر مقدم ہے